اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتہ ہوں اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ لائف سٹائل ویدرابیہ میں ہوں شامدید ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی آسان سادہ اور پیارا سا ڈیزائن کرتے کا جس کے لئے سب سے پہلے ہم کرتے کی کٹنگ کریں گے اس کا گلہ کٹ کریں گے یہ چھک ہے گلہ کٹ کرنے کے بعد کرتے کی ہم اوپر سے کندے کی چرائی لیں گے کتنی چرائی ہے اس کی تو سارے 3 inچ ہیں آپ اپنے بچے کی صحت کے ساتھ سے جتنی کندے کی چرائی بنیں اور میں 3 inچ اس کی چرائی کرنے کے لیے gingی پیسٹنگ کرنے کیلئے چپی کی اور سارے 3 inچ ہی اس کی لمبائی لوں گی سکوئر پی اس لوں گی میں جس کے اوپر ہم اڈیزائن جو ہے وہ ڈراغ کریں گے تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے سیدھی Free لائنے نہیں لگاؤں گی تیرچھی لائنے ڈرا کروں گی کچھ اس طرح سے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ سکے اس کے بعد میں پونے انچ کی مارکنگ کروں گی جہاں میں نے لائن ڈرا کی ہے اس کی سائٹ سے پونے پونے انچ پر مارکنگ کر لیں گے اس طرح سے آپ نے بھی پہلے مہرمنٹ کر لی رہی ہے اگر تو آپ کو لائنے کم اچھی لگے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی لائننگ جو ہے وہ مجھے اچھی لگی اتنے فاصلے پر وہ پھر زیادہ تنگ لائنے جو ہیں وہ اچھی نہیں لگنی تھی یہ دیکھیں میں ساری لائنے پہلے میں نے مارکنگ کی ہے پونے پونے انچ پر اوپر اور نیچے والی سائٹ سے تاکہ لائنے جو ہیں وہ بلکل ایکول ڈرا ہوں اور ڈیزائن جو ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے یہ دیکھیں پونے پونے انچ پر میں نے مارکنگ اوپر والی سائٹ سے اور نیچے والی سائٹ سے کر لی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں تیرچی لائنے میں درا کر چکی ہوں یہ بیگنر کے لیے بہت ہی آسان اور سادہ سا دیزائن ہے تاکہ وہ ایزیلی درا کر سکیں اور اس کو سلائبی کر سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کی پیسٹنگ کروں گی اور دیزائن بھی جو ہے وہ میں اسی طرح سے درا کروں گی اب نیچے سے میں پونے انچ کے برابر مارکنگ کروں گی یہ دیکھیں اور اوپر سے یہ دیکھیں سینٹر والی لائن اس طرح سے تو اس کے اوپر سے میں سائٹ سے سوا دو انچ کے برابر مارکنگ کروں گی امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں میں نے سوا دو انچ کے برابر اس طرح سے مارکنگ کی ہے اس کے بعد جو نیچے سے میں نے پونے انچ کے برابر چھوڑا ہے اس کو میں اوپر والی مارکنگ کے ساتھ اس طرح سے لائن ملا دوں گی آپس میں یہ design جو ہے وہ بہت ہی پیارا بنے گا یہ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو اس کیپ نہ کیا کریں اس کے بعد میں پونے انچ کے برابر مارکنگ کروں گی اوپر سے دونوں اوپر سے میں پونے پونے انچ کے برابر مارکنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیچے سے میں ایک انچ کے برابر اس کو مارک کروں گی اوپر سے پونے پونے انچ کے برابر اور نیچے سے ایک انچ کے برابر اور نیچے والی لائن کو اوپر والے ڈورٹ کے ساتھ ہم نیچے والے ڈورٹ کو اوپر والے ڈورٹ کے ساتھ اس طرح سے ملائیں گے اور یہ جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے ڈراؤ ہوگا اس کے بعد پھر ایک انچ کے برابر میں اس کو مارک کروں گی اور نیچے والے ڈورٹ کو اوپر والے ڈورٹ سے ملا دوں گی نیچے والے جو فاسلہ ہے نیچے والا وہ ایک انچ کے برابر اور اوپر والا جو فاسلہ ہے وہ پون انچ کے برابر ہے دیزائن جو ہے وہ میں دونوں سائٹ کا ڈرا کر چکی ہوں یہ دیکھیں یہ کندوں پہ میں اس طرح سے اس کو attach کروں گی اس طرح سے نہیں لگانا نا اس طرح سے لگانا ہے بالکل اس طرح سے آپ نے کندے پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ سینٹر کر لیں پھر اس کے بعد اس طرح سے اس کو paste کر لیں تو paste کرنے کے بعد اس کو سلای کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائر سے آپ نے اکول رکھنا ہے تو سلای کروں گی میں اس کو براؤن کلرR کے داگے کے ساتھ اور اوپر میں نے ڈالا ہے ریڈ کلرر یہ دیکھیں اس داگے سے میں سلای کروں گی تو جو سیدھی سلاییاں ہیں پیچھے پہلے آپ نے داگا پکڑ کے رکھنا ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ داگے کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے یا آپ نے پیچھے پہلے کوئی کپڑا وغیرہ تھوڑا سا سلائی کرنا ہے اسی سلائی کے اوپر میں دوبارہ سلائی لگاؤں گی جو لمبی سلائی ہے اس کی کوئی ٹینچن نہیں جو چھوٹی لائنیں ہیں ان کو کس طرح سے سلائی کرنا ہی دیکھیں جہاں سلائی شروع کی ہے وہیں پہ انڈ کریں گے اور داگا تھوڑا سا بڑھا کے پھر کٹ کریں گے آپ نے بالکل سات سے رکھ کے کٹ نہیں کرنا اس کو میں اس طرح سے تھوڑا سا لوس کروں گی تو جو نیچے والا داگا ہے یہ دیکھیں ریشمی تھریڈ وہ اوپر آ جائے گا الٹی سائیڈ پر دونوں داگوں کو اس طرح سے میں لوس کروں گی تو یہ دیکھیں الٹی سائیڈ پر آ جائیں گے یہ چار داگے ہیں ان کو میں گرا باندھوں گی دو سے تین بار اچھے سے اور یہ بلکل بھی نہیں کھولے گا اور ڈیزائن جو ہمارا بلکل صفائی کے ساتھ بنے گا اس کے بعد میں پھر سے سلائی کروں گی چھوٹی لائن کو جس لائن سے ہم شروع کریں گے اسی لائن پر ہم اینڈ بھی کریں گے اور داگا بڑھا کے آپ نے کٹ کرنا ہے ساتھ سے رکھ کے کٹ نہیں کرنا ورنہ پھر وہ جب آپ گرا لگائیں گے تو خات میں بلکل بھی نہیں آئے گا ساری سیدھی لائنیں ہم اسی طرح سے لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور سادھا سا ڈیزائن ہے آپ بھی بچوں کا گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے تیرچھی لائنیں لگائیں ہیں وہ بھی میں اسی داگے کے ساتھ لگا رہی ہوں بلکل لائن کے اوپر اوپر آپ نے اس طرح سے سلائی کرنا ہے اور دو سے تین بار سلائی کریں تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ پرومیننٹ ہو آپ چاہیں تو اینکر کی گچھی یا اینکر کے داگے سے بھی اس کو سلائی کر سکتے ہیں پھر سے وہ بات کے داگہ بڑھا کے پھر کٹ کرنا ہے اس کو لوس کریں گے اور گرا باندیں گے دو سے تین بار سمجھ آئی ہوگی یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں سلائی کر سکی ہوں اور دوسری میں آپ کے سامنے سلائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو فائنل لوگ یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے اُلٹی سائیڈ سے وہ بھی کتنی سفائی کے ساتھ بنای ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کندے پر یہ دیزائن جو ہے وہ میں نے ریڈی کیا ہے اور بہت ہی سفائی کے ساتھ بنا ہے یہ جو اینڈ والی مارکنگ ہے اس کے اوپر میں نے سلائی نہیں لگائے کیونکہ یہ کندے کی سلائی میں آ جانا ہے اوپر بھی کندوں کی سلائی لگائیں گے اور ڈیزائن ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہیں سادہ سا اور آسان سا تو ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ